انڈیا میں جو آج کل سوپر پاور ہے انڈیا کی ہر طرف مانی جا رہی ہے انڈیا سوپر پاور بان چکا ہے بان چکا ہے ایک ساتھ سے کیونکہ امریکہ اور اسرائیلس کو سپورٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اس نے بھی اپنے وہ لالج کیلئے جو وہ کہہ رہا ہے کہ ترکی کو بھی یورپ میں شامل کیا جائے اس نے اپنے اس بحاظ پر یہ بیان دے دیا ہوگا پاکستان جو ہے وہ اپنے وہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں وہ کمران مارے اپنی جائیداتیں باہر لے کے جا رہے ہیں وہاں جا کے جائیداتیں بنا رہے ہیں کیا دوسرے انڈیا میں کسی جنرل کی جائیدات باہر ہے کیا کسی سیاستدان کی جائیدات کسی دوسرے ملک میں ہے کیا وہاں کے سیاستدان جا کے جب اقتدار نہیں ہوتا تو وہ کیا لندن یا امریکہ میں جا کے قیام کر رہے ہیں یعنی طیب ارزغان اگر انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس مذہب یہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے یا نوڑ نہیں دیا لیکن وہ غلط کر رہے ہیں نا اچھا ہم مسلمانوں کو ہماری نعمائیت کرنی چاہیے نا نہیں لیکن انہوں نے اس میں ہماری تو کوئی مخالفت نہیں نا کی یہ مخالفت ہے نا جو دشمن کے پاس جائے گا غیر مذہب کے پاس جائے گا یودیوں کے پاس جائے گا تم جووں کے پاس جائے گا وہ ہماری مخالفت نہیں ہے تو ایسے تو پھر ہم بھی چائنا کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہم بھی وہ بھی تو غیر مذہب ہے یہاں پہ ڈاٹر قدیر کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ جو پاکستان کو بچانے والے ہیں جو بنانے والے قائد اعظم ہیں ان کو اکسیجن نہیں دی گئی اور وہاں پہ جو ڈاکٹر عبدالکلام تھے انہیں پریزیڈنٹ بنا دیا کہ مسلم تھے اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کے لیے کام کی ہے تو انڈیا نے کہاں پہ سب سے اعلیٰ سیٹ پہ ان کو مزے کی بات بتاؤں ہمیں انڈیا کی بجائے یا یو ایسے کے ساتھ تلقات بہتر کرنے کی بجائے ہمیں اپنے مسلم مم مالی کے ساتھ کرنے چاہیے تو وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہمارے ساتھ بہتر بس یہ ہی تو وہ ہماری بیڈ لک ہے اور ناکامی ہے انڈیا جو چیزیں ہیں انڈیا جو مال ہے وہ پاکستان سے اگر پاکستان میں ایک چیز دس روے کی ملتی ہے انڈیا وہی چیز چھے روے کی پروائیڈ کر رہے ہیں وہاں بجلی سستی ہے وہاں پہ ٹیکسز کام ہے وہاں پہ تاجر کو اور کارہنہ دار کو سہولتے میں اثر ہیں اور وہ سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایکسپور کو اپنی امپورٹ کو بڑھا رہے ہیں اور دنیا ان پر اعتماد کر رہی ہے دیکھیں انڈیا ہم سے کتنا بڑا ہے ہم تیب ارتغان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں نا یہاں پچا پچا مانتا ہے ملوب اپنا رول مارڈل اگر وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو پھر اس کا ملوب ہے ہمیں بھی تیب ارتغان کو فالو کر کے انڈیا کو سپورٹ کر دیں یونائٹی نیشن کی بات کی جائے جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ آپس میں یونٹی کے رکھے ہوئے ہیں اس ٹائم میں بلکل کوئی یونٹی نہیں ہے پاکستان کی کوئی برے وقت میں امداد نہیں کر رہا صرف یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی مستحقم حکومت نہیں آئی بلکل آئے روز وہ کمران بدل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی گرنٹی کون دے گا ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں کال کو یہ ہمیں واپس پیسے ہمارا کرزہ دیں گے تو وہ کمران بدل جاتے ہیں کوئی گرنٹی نہیں ہے ترکی کی اگر بات کریں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں سعودیہ اور ترکی ہے دو کنٹریز کے لیے کہ بھائی ہمارے ساتھ ک کھڑے ہیں سعودیہ بھی جنس ہے جی ٹونٹی میں انڈیا میں جو جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی وہاں موجود تھا وہاں پہ ڈیلز ہو رہی ہیں اور ترکی کے جو پریزیڈنٹ انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا جنس ہے وہ جنس ہے جنس ہے جنس کی سکیورٹی کونسل کا میمبر بنتا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے فخر ہے ہمیں کہ اگر انڈیا بنے گا کیا کہنا چاہیں گے ان کی سٹیٹمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترکی سعودیہ یہ پاکستان کو اتنا پیسہ دے دے کے اب تھگ گئے ہیں کہ وہ کیا کرے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کشکول پکڑا ہوا ہے یہ اپنے پہوں پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے انہوں نے ان کو تجاویز دی ہیں سپورٹ کیا ہے مالی طور پر سپورٹ کیا ہے ہر طرح سے کہ پاکستان کو سپورٹ کھڑے ہوں ہیں ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے وہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں وہ کمران مارے اپنی جائداتیں باہر لے کے جا رہے ہیں وہاں جا کے جائداتیں بنا مارے ہیں کیا وہ دوسرے انڈیا میں کسی جنرل کی جائدات باہر ہے کیا کسی سیاستدان کی جائدات کسی دوسرے ملک میں ہے کیا وہاں کے سیاستدان جا کے جب اقتدار نہیں ہوتا تو وہ کیا لندن یا امریکہ میں جا کے قیام کرتے ہیں یہ بڑا بڑا گہری بات کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی اس بات سے میں گری کرتا ہوں کہ بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا سعودیہ کی طرف سے پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا ترکی کی طرف سے پاکستان کو لیکن شاید اب لوگ تنگ آ چکے ہیں ابھی دیکھیں جب ترکی میں یہ زلزلہ ہے ہم نے اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے یہاں انجمن تاجران کی طرف سے فوری طور پر دول آخر پر کٹھا کر کے ہم نے وہ فانڈ میں گورنمنٹ کے دیا تاکہ ہمارے بھائی مشکل میں ہیں وہ بھی ہمیں دیتے تھے لیکن لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کیا بیجا گیا ادھر وہی چیزیں بیجی گی جو انہوں نے ہمیں دیتی وہ واپس کرتی گئی وہ ہمارا پول کھل گیا یہ تو اپنے لیے رکھتے ہیں سارا کچھ یہ آگے تو دیتے ہی نہیں کسی غریب کو اور انڈیا نے ادھر بھی جب وہاں پہ جو ارتھکوک آیا تھا وہاں پہ کتنی ہیلپ کی تھی ٹیم بیجی تھی پراپر اپنی ٹیم بیجی تھی کیا کہیں گے جس طرح سے تمام کنٹریز خاص طور پر ہم اسلامی کنٹریز کی بات کریں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ہم لوگ تھوڑا ہٹ کے نہیں رہ جائیں گے کٹ کے نہیں رہ جائیں گے یہ اصل میں یہ ہے کہ انڈیا جو چیزیں ہیں انڈیا جو مال ہیں وہ پاکستان سے اگر پاکستان میں ایک چیز دس روے کی ملتی ہے انڈیا وہی چیز چھے روے کی پروائیڈ کر رہے ہیں وہاں بجلی سستی ہے وہاں پہ ٹیکسز کام ہے وہاں پہ تاجر کو اور کارہنہ دار کو سہولتے میں ہی اثر ہیں اور وہ سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایکسپورٹ کو اپنی امپورٹ کو بڑھا رہے ہیں اور دنیا ان پہ اعتماد کر رہی ہے دیکھیں انڈیا ہم سے کتنا بڑا ہے بہت بڑا ہے اس کی عبادی دیکھیں سات گناہ تقریب سات گ گناہ وہ زیادہ وہاں بیش سکتے ہیں مارکٹ اتنی بڑی ہے مارکٹ بہت بڑی ہے تو پاکستان تو پہلے یہ تنزلی کا اشکار ہے یہاں پہ بجلدی مہنگی ہے ایک چیز ہم دس روپے کی بناتے ہیں چائنہ وہ تین روپے کی دے رہا ہے تو ہماری تین روپے والی وہ چیز لے گا کہ ہماری دس روپے والی لے گا اگر انڈیا یونیٹی نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا میمبر بن جاتا ہے تو پاکستان کے لیے اس کا کیا نقصان کیا فائدہ ہوگا کشمیر کی حاصل طور پر اگر بات کریں ترکی نے تو ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری ہیلپ کی ہمارا ساتھ دیا تو یونیٹی نیشن میں جیسے وہ سیٹ کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر اب کلیرلی نظر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو انہوں نے کرنا تھا موڈی سرکار نے کر لیا ہے انہوں نے کشمیریوں کے آتماؤں باندھی ہیں اب دونوں نے انڈیا میں شامل کر لیا ہے تو کوئی ہماری طر کشمیر میں چلے جائیں یہاں پاکستان مرداباد کی آواز آتی ہے وہ دیکھیں مقبوضہ کشمیرہ وہاں سے پاکستان زنداباد کی آتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو حقوق دے رہے ہیں وہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر ہندو لابی جو ہے غیر مسلم لابی ہے وہ اس کو ادھر انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں تاکہ ان کے جو پنجھے ہیں ان کے جو ہاتھ ہیں وہ کشمیر میں مضبوط ہو جائیں سر آپ کی ساری باتوں سے میں آلموسٹ ایکری کرتا ہوں لیکن یہ بولا کہ آپ نے یہ ج دیکھیں بزنسمن بندہ تو اگر یہ ایسی بات کرے گا مجھے تھوڑی حیرت ہوگی آپ کو نہیں لگتا کہ بزنس تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے مسلم نان مسلم کسی کے ساتھ بھی کیا جا یہ جو لوگ ہیں یہ ہندو ہیں یہ دوسرے لوگ ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے نبی باقی حدیث ہے کہ یہ ایسائی یہودی آپ کے دوست جتنا مرضی آپ ان کے ساتھ کر لیں لیکن جو ان کے اندر نفرت ہے نا مسلم کے لیے وہ نہیں جا سکتی یہ چائنہ والوں کے ساتھ تو ہم بڑی دوستی بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے ہمارے میں انبیسٹمنٹ کر رہا ہے تو ادھر ہمیں نبی پاکی ہے وہ وہ ظاہرہ جب ایک چودری ہمیں کھانے کو دیتا تو ہمارے چودری وہی ہے نا ٹھیک ہو گیا اچھا لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے یہ جو پاکستان کی پبلک ہے ہم لوگ ہیں ہم عوام ہیں کس سیچویشن میں اسلامی کنٹری ہمارے ساتھ نہیں نان اسلامی کنٹری ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں امریکہ سازش کر گیا اسرائیل سازش کر گیا چائنہ سازش کر گیا انڈیا ساز سازش کر گیا اور دوسری سائٹ پہ اب اسلامی کنٹری بھی سازش کرنے لگے یہ اصل میں ہمارے جو کی جس طرح کہتے ہیں نا کولو فیلم اتضاد ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے ہم ابھی آپ مجھے کہیں کہ یہ بچے جو ہے یہ امریکہ بہی تھے تو میں نے کہنا جی بسم اللہ امریکہ بہی تھے ویسے امریکہ مرداباد پیسے لینے ہوتے ہیں تو امریکہ زندہ بات ویسے امریکہ مرداباد تو یہ بات جو ہے وہ سارے لوگ سمجھتے ہیں سب لوگ سمجھدار ہیں دنیا انڈیا چاند پہ پہنچ گ گیا تو ہم تو تنظلی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے لیے تو گڑا کھودا گیا ہے اب یہ بات تو ہر بچے بچے کو پتہ ہے جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں انڈیا چاند پہ پہنچ گیا بہت آگے ہے بہت ڈیویلیمنٹ ہے وہ آگے چلا کیسے کیا سوال یہ بنت ہے کہ وہ کیسے ہمارے ساتھ ہی سفر مطلب وہ لوگ اپنے ملک کے لیے مخلص ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جو ان کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے ان کے دل میں چاہت ہے قدر ہے یہا پہ ڈاٹر قدیر کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ جو پاکستان کو بچانے والے ہیں جو بنانے والے قائد اعظم ہیں ان کو اکسیجن نہیں دی گئی اور وہاں پہ جو ڈاکٹر عبدالکلام تھے انہیں پریزیڈنٹ بنا دیا کہ مسلم تھے اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کے لیے کام کیے تو انڈیا نے کہاں پہ سب سے اعلیٰ سیٹ پہ ان کو بٹھا ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ چندریان تھی جو انڈیا کا میشن مون جو چاند پہ پہ مجھ گیا اسے جو لیڈ کر رہی تھی وہ بھی ایک مسلم خاتون ہے مسلم مومن ہے جو مسلمان کو اللہ پاک نے بہت بڑا دماغ دیا ہے نبی پاک نے آج سے چودہ سال سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے مدار میں چاند مارے چکر لگا رہا ہے وہاں اس وقت کون سا سائنس دان تھا کچھ بھی نہیں جو بڑے سائنس دان تھے مطلب اسلام میں اگر پہلے یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں تو ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا کیا ہمیں تو پھر سب سے پہلے چاند پہ پہنچنا چاہیے تھا ہم اسلام کے قریب ہی نہیں جاتے ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے یہ عیسائی لوگ یہ یعودی لوگ یہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں یہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ باتیں لیتے ہیں کہ یہ بات ان کو یقین ہے ہمیں یقین نہیں ہے ان کو یقین ہے کہ کبھی یہ قرآن کی بات جھٹی نہیں ہو سکتی قرآن سچا ہے سچے نبی پ آیا ہے لیکن وہ اپنے ہٹ درمی پہ مجبور ہیں لیکن وہ سارا سبق آج وہ دیکھیں ان کی اخلاقیات دیکھیں وہ مسلمانوں میں ہیں نہیں ہے اخلاقیات لیکن ان میں ہیں وہ امانداری دیکھیں آجی امانداری دیکھیں اگر وہ ایک پرادکٹ بناتے ہیں وہ سارا اس میں لکھتے ہیں اس میں یہ یہ سمال ہوا ہے یہاں پہ جو سب سے مہنگی چیز ہم وہ لکھ دیتے ہیں لیکن ایک ذرہ بھی اس میں وہ چیز نہیں ہوتی جھوٹ ہمارے اندر بس چکا ہے اسی وجہ سے ہم تنظلی کا شکار ہیں اگ اگر ہم صحیح مسلمان بنے صحیح انسان بنے تو انسان بھی صحیح بنے مسلمان بنے تو انسان بھی صحیح بنیں گے اور اپنے ملک کے لیے ہم اچھی سوچ رکھیں گے کوئی بہتری کی امید ہے یا ایسی بس آپ بھی بات کریں گے دل سے بات کریں پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں ہم ایسی لگے رہیں گے بس رونا رونے لگے رہیں گے کہتا ہوں اب حافظ صاحب کو یہ اقتدار ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہیں اس وقت پاکستان کے کرتا رہا تھا اگر انہوں نے ان چوروں سے ان لٹیروں سے ڈالر بھی نکر رہے ہیں سونا بھی نیچے جا رہا ہے کیوں پہلے کیوں رہی گیا اب وہ ان کو چاہیے کہ بسم اللہ کر کے شروع کر دیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے بھی پکڑ لیں اگر میں بجلی چور ہوں تو مجھے بھی سزا دیں مجھے بھی جرمانہ کریں اور جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں اگر یہ کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہیرو ہوں گے اسلام کے پاکستان کے ہیرو ہوں گے اگر یہ نہیں کر سکے تو پھر ویسے ہی جیسے گدہ گاڑی آگے چال رہی ہے پھر وہ چلتی رہی ہے چال نہیں رہی رینگ رہی ہے بس وہ سمجھے گدہ گاڑی کی کتنی رفتار ہو سکتی ہے ایک جہاز کے مقابلے میں ایک کار کے مقابلے میں وہ گدہ ہم چال رہے ہیں مہنڈک والی چال اور اس کی ایک وجہ یہ ہے تھوڑا سا کر رفتہ خالی کر دیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایڈیوکیشن نہیں دی گئی ہمیں اویرنیس نہیں دی گئی دنیا جس طریقے سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جاری ہے پاکستان کے بچوں کو پاکستان کی یوت کو آپ کو لگتا ہے آپ تو ایڈیوکیٹیڈ ہیں سیاست میں آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسر و رسوخ ہیں آپ بزنس مین بھی ہیں آپ کو ان چیزوں کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جن سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انہیں یہ پتہ بھی ہوگا چیز ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں یہی علمیہ ہے ہمارے لیے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کولو فیل میں تضاد ہے ہم لوگ ہمیں ایڈیوکیش نہیں ہوگی جا یہاں پہ وہ ریٹ جو ہے ہمارا تعلیم کا وہ بہت نیچے ہے لٹریسی ریٹ بہت نیچے ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ملکوں کی صاحب میں کھڑے ہیں کہ جو بلکل پرانے زمانے کی طرف جا رہے ہیں ایسے ہی ہے جب تک ہمارے جو استاد ہیں ہمارے جو بچے ہیں یہ دلچسپی نہیں لیں گے تکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے دنیا آگے جلے جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے پھر انشاءاللہ لالٹین پکڑ کے ہم یہ دکانوں پر بیٹھیں گے جو حالات نظر آ رہے ہیں اگر ہم نہ سنجھے امید بہار تو رکھی ہوئی ہے نا لیکن اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ابھی جو بجلی مہنگی ہے یہ سستی نہیں بلکہ ختم ہی شاید مطلب ہو جائے بھی لالٹین کے ساتھ اور مومبتی کے ساتھ چارج کیا ہے کہ حافظہ باد میں اس طرح کی ارتال پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور فائدہ ہوا ہے اس کا فائدہ ہوا ہے فائدہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک رپیہ چھالیس پیسے اور ریٹ بڑھا دیا ہے جو پچھلے ماہ بھی لائے تھے چالیس ہزار میرا بھی لائیا تھا اب سنتالیس ہزار آگیا ہے اگر آپ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ نو ڈوٹ ایک بزنس پوائنٹ کے حوالے سے بڑا اچھا بزنس پوائنٹ ہے لیکن چھوٹی سی شاپ ایدھر ایک دو تین چار پانچ پنکھے ہیں ایک ایسی ایسی بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسی نہیں چلایا جاتا ہے وہ ایک بند پڑا ہے اور اس کا چالیس ہزار بھی جی ابھی چالیس ہزار ہے پچھلی اس دفعہ سنتالیس ہزار ہے پچھلی دفعہ چالیس آیا تھا یہ ہم نے احتجاج کیا اور اس کا جی ہمیں توفہ گورمنٹ نے یہ کہا کہ آئندہ پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے آئندہ احتجاج نہیں کرنا تو پھر باقی کپڑے بھی اتروا لیں گے یہاں تو باتی ہوتی ہے نا کپڑے بیچ کر بھی میں لوگوں کو سلطے دوں گا اور جس کنٹری کے بھی ہم بات کریں انڈیا کہ وہاں پہ تو لیکٹریسٹی فری ہے کچھ ایریاز میں آپ کو پتہ اس چیز کا دو سو یونٹ تین سو یونٹ جو گریپوں کے لیے انہوں نے فری رکھی ہوئی بلکل بلکل وہاں پہ یہی تو وہاں بات ہم کی تجارت کیوں ترقی کر رہی ہے ان کی ذراعیت کیوں ترقی کر رہی ہے اسی لیے گورمنٹ ان کو سلطے پروائیڈ کرتی ہے ان کے لیے آسانیہ پیدا کرتی ہے جبکہ ہمارے لیے یہاں مشکلات ہی مشکلات ہیں یہاں پہ میرا بل دیکھیں چودہ قسم کے ٹیکس لگے ہیں پھر مزید سیل ٹیکس پھر اس کے اوپر پھر سیل ٹیکس یعنی سیل ٹیکس میں سیل ٹیکس تین دفعہ ہے اور جو ایڈجیسٹمنٹ ہے تین دفعہ ایڈجیسٹمنٹ ہے فیول ایڈجیسٹمنٹ ہے پرائیس ایڈجیسٹمنٹ ہے دیکھیں گیارہ میرا بلہ جو ہے نا بیس ہزار والا ایک بل وہ ایکچول کیمہ جو بجلی کی ہے وہ گیارہ ہزار پہ اور نو ہزار ٹیکس ہے جی نو نہیں ساڑھے دا ہزار ماشاءالہ ٹیکس ہے یعنی گیارہ ہزار کا اگر آپ بجلی یوز کریں گے تقریباً ساڑھے داس ہزار ٹیکس ہوگا سر مجھے لاس میں بتا دیں آپ نے ہی خود ہی طریف کی کہ وہاں پہ بجلی اور وہاں پہ سہولیہ دی جاری ہیں وہاں پہ انڈیا میں ڈیویلیمنٹ کا کام ہو رہا ہے ہم اگر ان سے سیکھ لیں اگر ریلیشن بہتر کر لیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم میں بھی فائدہ ہوگا یا نہیں فائدہ ہوگا نہیں ہمارے ریلیشن دیکھیں ہمارا اس کو ازلی دشمن ہمارے ذہنوں میں ہے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اگر چینج کر لیا جائے زین چینج کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیویلمنٹ تو ہو سکتی ہے لیکن ان سے ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو صدارنا چاہیے پہلے وہ کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے سوٹا پیرو پہلے ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک قوم کی طرح اپنے ملک سے مخلص ہوں اپنے دین سے مخلص ہوں اپنے مطلب اکانومی سے مخلص ہوں نہیں یہ آپ کے جو ساتھ شاپ ہے اگر آپ کس کے ساتھ ریلیشن بہتر نہیں ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ریلیکس ہو کے بزنس کار پائیں گے بلکل نہیں یہ ٹینشن رہتی ہر وقت ایسے ہی اگر نیبر کے ساتھ انڈیا کے ساتھ یا افغانستان پاکستان تو میشہ سے یہ پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ اپنے نیبر کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان قائم کرتا ہے لیکن ان کے مفادات ہمارے اوپر نہیں ہیں ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم ان کے ساتھ ریلیشن نہیں نہیں وہ نہیں کرتے ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آئے گیا یہ تو ایسی قوم ہے کہ نکھٹو ٹھیک ہو گیا جس طرح ہمارا جو حال ہو رہا ہے دیکھ کے سب تعلیم بجا رہے ہیں نا آج کہہ رہے ہیں میں اچھا صحیح یہ حال ہے مارا ٹھیک ہے یہ صدر نہیں سکتا یہاں پہ کوئی ڈنڈے والا آئے گا تو پھر جس طرح خمینین ایران پہ کیا تھا ٹھیک ہے دیرہ رویت نہیں تھی برا حال تھا اس ملک کا لیکن انہوں نے محنت کی ہے لیکن محنت کی ہے انہوں نے لٹکائے ہیں ٹھیک ہے جو کرپٹ لوگ ہیں چائنہ میں گولی بارنے کا حقم ہے جو کرپشن کرتا ہے یہاں پہ بھی قانون ہوتا ہے امیر کے ساتھ بھی وہی قانون ہے تقڑے کے ساتھ بھی وہی قانون ہے اور کمزور کے ساتھ بھی وہی قانون ہے لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہاں جی آپ بجلی چور پکڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ اور جو تقڑے ہیں وہ پھر ظاہرہ ان کے تعلقات ہی بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا لگا بات بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام آدل مبین یونس کیا کرتے ہیں سر بنگل فلا میں جاب کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں جس ٹاپک میں ویڈیو ارکاٹ کر رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر اسلامی کنٹریز کی بات کریں خاص طور پر ترکی کی بات کریں ہم پوری دنیا میں یہ فخر سے پاکستانی کہتے تھے کہ بھئی ترکی ہمارا برادر ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہر مشکل وقت میں طیب اردگان کو تو ہم اپنا ہیرو مانتے تھے اور مانتے ہیں لیکن ابھی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے وہ طیب اردگان انڈیا میں موجود ہیں جی ٹونٹی کی میٹنگ کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے بولا ہے کہ اگر یونائیٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا پرمننٹ میمبر انڈیا بنت ہے تو ہمیں فخر ہوگا ہم سپورٹ کریں گے کیا کہنا چاہیں گے یہ کشمیر کا ایشو اور یہ ساری ایشوز میں ہمارے ساتھ اور یونائیٹیڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں انڈیا کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو طیب اردگان ہے وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے مسلم اممہ کو اس پر فخر بھی ہے لیکن آج کل جو ہمارے ملکی حالات چل رہے ہیں ایک تو نگران حکومت ہے اور کچھ پرمنٹ حکومت نہیں آ رہی ملکی حالات خراب ہونے کی وجہ سے اور انڈیا میں جو آج کل سپر پاور ہے انڈیا کی ہر طرف مانی جا رہی ہے انڈیا سپر پاور بان چکا ہے بان چکا ہے ایک صاحب سے کیونکہ امریکہ اور اسرائیلز کو سپورٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اس نے بھی اپنے وہ لالج کے لیے جو وہ کہہ رہا ہے کہ ترکی کو بھی یورپ میں شامل کیا جائے اس نے اپنے اس بحاظ پر یہ بیان دے دیا ہوگا کہ اپنی وہ ملک کو یورپ میں ایڈ کروانے کے لیے ٹھیک ہوگی اچھا کیا وجہ سمجھتے ہیں ترکی نے تو چلو ایک مسالہ یورپ میں ہوت کو ایڈ کروانے کے لیے سٹیٹمنٹ دے دی سعودیہ جو ان سے وہ ڈیل کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی بات کریں بہت ایجپٹ کی بات کریں بہت سے اسلامی کنٹریز ہیں اب جکاؤ ادھر کو جا رہے ہیں افغانستان کے ریلیشن ان کے ساتھ بہتر ہے ہمارے ساتھ بہتر نہیں کوئی شک نہیں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات چڑھ رہے ہیں اس طرح نہ تو کوئی ملک بھی ہمارے ساتھ بزنس کے لیے ایگری ہے ایسے ہی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کے کرزہ لینے کے لیے ہم دن بعد دن ان کے روز کر رہے ہیں ریکویسٹ پر ریکویسٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے اور ہمارے ملک کے جو روپے کی قدر ہے وہ دن بعد دن ڈاؤن جا رہی ہے ڈالر اپ جا رہا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں ورک کرنے کے لیے یعنی بزنس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے تو انڈیا میں ظاہر ہے اس وقت ان کی پاور بھی ہے اور امریکہ ان کے پیچھے ہے اسرائیل کی بھی سپورٹ ہے اور سعودیہ بھی جو ہے سارے اس لیے ان کے ساتھ بزنس کے لیے ایگری ہیں ان کے ملک میں اپرچونٹی ہیں وہ دے رہے ہیں آپ کے ریسینٹی دیکھ لیں انہوں نے چاند پر بھی جا کے بور آسل کر لی ہے تو اس وجہ سے وہ انڈیا کو پریفر دے رہے ہیں بزنس کے حوالے سے آپ نے بولا امریکہ سپورٹ کر رہا ہے امریکہ انڈیا کے پیچھے ہے آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا اپنے دم کے اوپر جو آگے آ رہا ہے ایسے تو چائنہ ہمارے پیچھے ہے تو ہم کیوں نہیں آگے چلے جاتے ایک بات ہے چائنہ جو ہے وہ اپنی معیشت کے لیے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور امریکہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اگر انڈیا کو کر رہا ہے سپورٹ تو کیوں کر رہے ہیں ظاہر ہے جو انڈیا ہے اس میں بھی بزنس اپرچونٹی بہت زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ اپنے دم پر کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں جتنی بھی بڑی کمپنی ہیں وہاں پر انڈیا کے ہی انجنئر وہ ہی آ رہے ہیں تو امریکہ تو اپنی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کل کو پاکستان جسے چائنہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جیسے روس ہے اور یہ جو چائنہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں امریکہ کے خلاف اگر رشیاں روس کی جو آپ بات کر رہے ہیں رشیاں کے بھی ریلیشن بہت حادی تک ایز کمپیر ٹو پاکستان انڈیا کے ساتھ بہتر ہیں اور اگر پاسٹ میں دیکھا جائے آپ تو مظ نے کافی زیادہ qualification ہوگی study کی ہوگی 1965 کی اگر وار کی بات کی جائے تب بھی امریکہ نے بولا کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے سپورٹ کریں گے ہم ویٹ کرتے رہے اور سپورٹ پراپر کیا بھی پھر 1971 میں بھی یہ کہا گیا سپورٹ کریں گے لیکن وہ سپورٹ آیا تو نہیں وہ بیڑا آیا نہیں لیکن یہ ہمیشہ امریکہ تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے آج ہم یہ statement دے رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے نہیں امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا روس کو اس نے سپر پاور توڑنے کے لیے دیکھیں اس نے پاکستان کو یوز کیا تھا وہی ہمیں جو مجاہد نام اس نے دیا اپنا اسلاح پروائیڈ کر کے ان کو لڑائی کروائی آج وہ مجاہدین جو ان سے ہیں وہ انہوں نے وہ ٹیرورسٹ قرار دے رہے ہیں وہ تو اپنے مفاد کے لیے یوز کرتا ہے پھر ٹھیک ہے اچھا لاسٹ میں باس یہ بتا دیں جس طریقے سے پوری دنیا کے کنٹریز آپس میں یونٹی لا رہے ہیں اسلامی کنٹریز دوسرے مطلب اسرائیل کے ساتھ یا پھر اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ یا یو ایس کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ہم بھی اگر ریلیشن بہتر کر لیں ہے بھی ہمارا نیبر کیا جائے گا کہ نہیں کرنے چاہے کس کے ساتھ انڈیا کھا ہمیں انڈیا کے بجائے یا یو ایس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بجائے ہمیں اپنے مسلم ممالک کے ساتھ کرنے چاہیے تو وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہمارے ساتھ بہتر بس یہی تو وہ ہماری بیڈ لک ہے اور ناکامی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ پرمننٹ کوئی بھی نہیں آ رہی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہے گرین ہی ہو رہے حالانکہ یہ بہتر حالی ہے کہ ہمیں بھی مسلم امہ کو آپس میں یونٹی اتیار کرنے چاہیے ایک کنسپٹ دیا بھی جاتا تھا جی او آئی سی مسلم امہ کمیونٹی وہ کنسپٹ ہتم نہیں ہوتا جا رہا اب تو ہر ایک مطلب یہ جو او آئی سی والا کنسپٹ ہتم ہے ہر ایک کنٹری اپنے اپنے مفاد کی بات مفاد کے لیے وہ اپنے مفاد کے لیے اس ملوک کو پریفر دے رہے ہیں اب وہ یونٹی والی بات پر وہ اس پر کوئی پریفر نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں اچھا لگا بات کر کے ان کی اپنی اپینین تھی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سیر جی تینکیو اسلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام زہیر عباس کیا کرتے ہیں آپ میں مرساکنوں کا کام کرتا ہوں جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ٹیم اگر ترکی کی بات کریں جسے ہم اپنا بہت ہی اچھا دوست بھی سمجھتے ہیں اور طیب اردگان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں یہاں پاکستان کے لوگ انہوں نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا انڈیا میں جا کے کہ بھائی اگر انڈیا یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا پرمننٹ میمبر بنتا ہے تو ہمیں فخر ہوگا یعنی ترکی کو فخر ہوگا کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ترکی نے سیٹمنٹ دی ہے سعودی عرب جونس ہے وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں اجیپٹ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں یہ سارے اسلامی کنٹریز تو وہاں پہ جا رہے ہیں اور آنے والے ٹائم پہ پرمننٹ میمبر بن جائے گا انڈیا دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں تو سب کو اتحاد کرنا چاہیے اور تمام جو ہے مسلمان کنٹری جتنے بھی ہیں سب کو آپس کے اندر جو ہے مل بیٹھنا چاہیے اور جو بھی جو بھی یعنی جس بھی مسلمان ممالک کے ساتھ زیادی ہوتی ہے بجائے کھڑا ہونے کے ہم جو ہے باطل کو اور کفر کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ تو ہمارا لیے بہت زیادہ جو ہے نقصان والی بات ہے اور یہ کفر کو سپورٹ کرنے والا اس میں مطلب جو ایلیمنٹ ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا دیکھیں اگر وہ دوسرے جو ان سے پانچ میمبر ہیں پرماننٹ میمبر ہیں یونیٹیڈ نیشن کے اقوامے میں تہتا کے وہ بھی تو نان مسلم ہیں تو وہ اگر یہ انڈیا والے پانچے ہیں یہ تو اس میں کفر والا کونسا بات ہے لیکن یہ یہ ہے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ خاص طور پر ہمارا دشمن ہے اور دوسرے بھی ہیں لیکن وہ ذرا کام درجے کے ہیں اور اس کے ساتھ تو بہت زیادہ مخالفت ہے ہماری تو ترکی کی بات کریں وہ تو کشمیر کے معاملے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو وہ جو ان سے انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ترکی کا جو صدر ہے تیہ بردگان صاحب وہ تو ہمارے بلکہ اس طرح کہہ لیں کہ ایمان کے اندر بھی دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ جب ان کی بات ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ تھا تو ایمان کو تقویت ملتی ہے طاقت ملتی آگر ان سے یہ توقع ہوگی تو پھر تو بہت زیادہ جو ہے معاملہ ایمان کی اور زیادہ کمزوری ہو سکتی ہے یہ تو اس کو تو اس طرح بلکل نہیں کنا چاہیے ہم طیب ارتغان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں بچا بچا مانتا ہے ملتی اپنا رول مارڈل اگر وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو پھر اس کا ملتی ہے ہمیں بھی طیب ارتغان کو فالو کر کے انڈیا کو سپورٹ کر دیں یونائٹی نیشن کی اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم تو سب سے پہلے ہم تو مسلمان ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں اور اس وجہ سے ہم بھائی بھائی ہیں اگر اس کلمے کی تمہید نہیں رہے گی تو پھر ہم کسی کو سپورٹ کیا کہا سکتا ہے لیکن ہم انسان بھی تو ہیں اور ہمیں پوری دنیا میں جونسا انسانیت کی بھی بات کرنی چاہیے ان کی اپنی اسلام علیکم وآلیکم السلام وآلہم اللہ وآلہم اللہ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں تیب اردغان انڈیا کے ویزرٹ پہ تھے جی ٹونٹی کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر انڈیا اگر انڈیا جونسا ہے وہ یونائٹیڈ نیشن کی سکیورٹی کونسل کا پرماننٹ میمبر بنتا ہے تو انہیں فخر ہوگا کیا کہنا چاہیں گے ان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں مل کر چلنا چاہیے یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا قرآن ہے نہیں لیکن انہوں نے اس میں ہماری تو کوئی مخالفت نہیں نا کی یہ مخالفت ہے جو دشمن کے پاس جائے گا غیر مذہب کے پاس جائے گا یودیوں کے پاس جائے گا جنوں کے پاس جائے گا کیا یہ وہ ہماری مخالفت نہیں ہے تو ایسے تو پھر ہم بھی چائنہ کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہم بھی وہ بھی تو غیر مذہب ہے ان کے جانے سے ہمارا نقصان ہے کیونکہ وہ ہمارا